اسلام علیکم دوستو انجوائی مومنٹ وان ٹھٹی سکس پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید دوستو آج ہم ایچ بیل پی ایس ایل سیزن ایڈ کے میچ نمبر گیارہ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ملتان سلطان اور کراچی کنگز کے درمیان ہوا دوستو ان دونوں ٹیموں کے درمیان کیا ہی کوئی شاندار میچ ہوا یہ میچ اس پی ایس ایل کا سب سے بہترین میچ تھا ملتان سلطان نے پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیوز اوورز میں ایک سو چھانوے رنز بنائے جس میں محمد رزوان کی ایک شاندار سینچری بھی شامل تھی یہ اس پی ایس ایل کی دوسری اور محمد رزوان کے کیریئر کی بھی دوسری سینچری تھی جب ملتان کے اوپنر میدان میں آئے تو انہوں نے ملتان کو ایک بہت اچھا سٹارٹ دیا محمد رزوان نے چونسر بالوں پر ایک سو دس رنز کی ایننگ کھیلی اور شان مسعود نے بھی ان کا برپور ساتھ دیا اور تیتیس بالوں پر ایک آمہ رنز بنائے ریلی روسو ایکیس بالوں پر انہتی رنز ہی بنا سکے اس طرح ملتان نے کراچی کو ایک سو ستانوے رنز کا ٹارگر دیا جب کراچی کنگز کے اوپنر بلے باز اسے چیز کرنے کے لیے میدان میں اترے تو دونوں بلے بازوں نے ایک دوہ دھار ایننگ کھیلی ایک منٹ کے لیے ایسا لگا تھا کہ جیسے کراچی کنگ یہ میچ بہ آسانی جی جائے گا کیونکہ کراچی کنگ کے اوپنر بلے باز جیمز ونز تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ تو چھکے چوکوں سے نیچے بات ہی نہیں کر رہے تھے کراچی کا سکور نو آورز میں ہی سو ہو گیا تھا لیکن بدقسمت ہی تھے جیمز ونز رنز آؤٹ ہو گئے اور کراچی کا سکور ایک بار پھر دیرے دیرے سے چلنے لگا شیئر ملک بھی اس بار جلدی آؤٹ ہو گئے لیکن جب امار وسیم کریس پر آئے تو اس نے ہمت نہ ہاری اور چھبیس بالم پر چھاریس ناوٹ آؤٹ ایننگ کھیلی اور آج جارہانہ ایننگ کھیلی لیکن یہ بھی اپنی ٹیم کو فتح نہ دلا سکے اور کراچی کنگز پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو تنانوے رنز ہی بنا سکی اس طرح یہ میچ ملتان سلطان نے تین رنز سے اپنے نام کر لیا دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیڈ لائکن دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والی تمام نوٹفکیشن آپ تک جلد اور جلد پہنسکے اور آپ کو یہ ویڈیو کیسے لے گی ہمارے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا اور اپنے پسندیدہ پلیئرز اور ٹیم کا نام بھی ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ